اچھا پہلا پونٹ جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں یہ سب میرا خیالہ پاکستان میں نوے فیصد لوگوں کا پرابلم ہے وہ ہے چائے پینہ میں چائے پینے سے بنانے کری پر اس کے دو مسئلے سنیں پہلی بات ہماری چائے میں ہوتی ہے چینی شہد یا شکر وغیرہ صرف سٹیویا آپ لے سکتے ہیں کینڈلس کو کرا بھی نہیں لینی سٹیویا صرف لے سکتے ہیں اگر آپ نے چائے میٹھی کرنی ہے چینی شہد شکر وغیرہ چیزیں کوئی استعمال نہیں کرنی چائے میں دوسرا مسئلہ آتا ہے دودھ کا دیکھیں دودھ جو ہے وہ بہت غزائیہ سے بھر پور چیز ہے اور ہم دن میں چار پانچ دفعہ چائے پی رہے تو انہیں ایک لیٹر دودھ ہم نے پیٹ میں ڈالا ہوتا ہے چائے کی مد میں وہ اچھی خاصی کیلوریز بھی دیتا ہے مغرب کے بعد کاربو ہائیڈریٹ پر تھوڑا سا ہاتھ اپنا کھینچنا چاہیے تو چائے ایک ایسی چیز ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میں پیشنٹ صرف ہسٹری لیتی ہوں تو یہاں پہ ہم پرابلم کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے چائے لینی ہے تو میں پیشنٹس کو ایسی کہتی ہو لینے کا کہ چائے لیں کوئی مسئلہ نہیں ایک تو بڑے مگوں کی وجہ کا چھوٹے کپوں پہ آجائیں اور اس میں کوشش کہنے پانی زیادہ ہو دودھ ہی کونٹیٹی کم ہو پاورڈڈ وال جو خوشک دودھ ہوتے ہیں وہ چیزیں استعمال نہیں کرنی اور کھلے دودھ کی بنانی ہے اور دودھ کوشش کریں ایک چھوٹے کپ میں دو گھونٹ سے اوپر نہ ہو